ہرم نشیر صاحب نے کہا اور جو سٹیٹمنٹس آپ انڈین آرمی کمانڈرز کی طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ایک اکراؤس الو سی انفلٹریشن ہو رہی ہے یا اٹیمٹ ہو رہا ہے یا کچھ فالس لیگ آپریشنز پلواما کی طرف وہ کر سکتے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر الو سی کے پار پاکستان کی طرف کوئی ایکشن کر سکیں تو اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی مسئلہ فواد جو ہیں وہ تیار ہیں الو سی کے اوپر فورسز پہلے سے بھی موجود ہیں جتنی ضرورت تھی سیف گارڈز کے لیے ان کو رین فورس کیا گیا ہے اور انشاءاللہ اگر کوئی ایسا میسل ویلچر یا اگریشن انڈین فورسز نے کرنے کی کوشش کی تو آپ کی سپورٹ سے فوجہ پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گی جتنی فورسز انڈیا کی مقبوضہ کشریر میں موجود ہیں نیر نائن ہنڈر تھاؤزن ان کی موجودگی میں اور اسپیشلی لائن آف کنٹرول سے اون ورڈ ان کے جو اپنا ڈیفینسی سسٹن ہے لیئر اگر ان کے مطابق کوئی ایک بندہ بھی بھار کرتا ہے تو پہلے تو یہ ان کا فیلئر ہے دوسری بات یہ کہ جس قسم کے حالات ہیں جس طرح سے مقبوضہ کشمیر کی ہومن رائٹ وائلیشن جو ہے دنیا کی نظر میں آ رہی ہیں تو ایسا کوئی بھی ایکشن اگر پاکستان کی طرف سے ہوتا ہے انڈویجلی یا کسی اور طریقے سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان سے اور کشمیر کاؤز سے گداری ہوگی پاکستان کسی بھی صورت یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ کوئی ایک ایسا ایونٹ ہو کہ جس کی وجہ سے پاکستان کا جو موٹیو ہے جو کشمیر کاؤز ہے اس کو نقصان پہنچے